ہیلو ایوریوان اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو نیدر ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم سپیشلی سمر سیزن کے ڈریسز کے بارے میں بات کریں گے خاص کر جو آج کل برسات کا موسم ہے شدید گرمی ہے شدید حبس ہے تو اس موسم میں کلرز پرنٹ اور ڈریسز کس قسم کے ہونے چاہیے فیبرکس کس قسم کا ہونا چاہیے دوپٹوں کے جو آپ کے ڈریسز کے ساتھ دوپٹے ہیں وہ کس قسم کے ہونے چاہیے اور فیبرکس کس قسم کا یوز کرنا چاہیے تو آج کی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ووچ کیجئے گا ہاؤس وائف کے لیے بہت یوسفل سی ویڈیو ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے بات کرتے ہیں کلرز کے بارے میں موسٹلی سمر سیزن میں جو کلرز اچھے لگتے ہیں وہ تو لائٹ کلر ہی ہوتے ہیں ہاؤس وائف کے لیے لائٹ کلر بلکل بھی اچھے نہیں ہوتے انہوں نے بچوں کو سمالنا ہوتا ہے گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں کچن کو سمالنا ہوتا ہے تو اس لیے دارک کلر کے جو ڈریسز ہیں خاص کا جو اس ویڈیو میں ایڈ کیے گئے ہیں نہ تو بہت زیادہ شارپ کلر ہیں اور نہ ہی لائٹ کلر ہیں یہ سپیشلی ہاؤس وائف کے کلرز ہوتے ہیں تو آپ ان کو یہاں سے دیکھ کے آئیڈیاز لے سکتی ہیں کہ ہاؤس وائف اپنے لیے کس طرح کے کلرز چوز کریں کیونکہ اس طرح کے جو ڈریسز ہوتے ہیں کلرز ہوتے ہیں ان کو داغ تبے لگنے کا بلکل بھی خطشہ نہیں ہوتا سیکنڈ نمبر پر بات کرتے ہیں پرنٹ کی تو پرنٹ کے اوپر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکی ہوں بر تھوڑا سا پھر بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں کہ پرنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ پرنٹ جو بڑے پرنٹ ہوتے ہیں اور ڈیجیٹل پرنٹ اور دوسرا فلورل پرنٹ جو چھوٹے پرنٹ ہوتے ہیں تو ہاؤس وائف کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ چھوٹے پرنٹ والے جو پرنٹڈ ڈریسز ہوتے ہیں لون کورٹن کے اپنے لیے وہ خریدیں کیونکہ ایک تو جب آپ کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا ڈریس لائٹ کلر کا ہے یا پھر پلین فیبرکس سے بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر سویٹنگ کے نشان نظر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وائٹ وائٹ سے نشان نظر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تھرڈ نمبر پر بات کرتے ہیں کہ فیبرکس کس قسم کا ہونا چاہیے مارکیٹ میں دو طرح کی لون ہوتی ہے ایک تھک لون ہوتی ہے جو تھوڑی موٹی لون ہوتی ہے اور ایک بلکل ہلکی پھلکی سی لون ہوتی ہے جو سپیشلی برسات کے موسم کے لیے بہت زیادہ کمفرٹیبل رہتی ہے تو کوشش کریں اس موسم کے لیے ہلکی پھلکی سی لائٹ ویٹ جو لون ہوتی ہے آپ وہ لیں کورٹن کے ڈریسز بھی ویسے تو لوگ ویئر کرتے ہیں بٹ سپیشلی لون کے ڈریسز ہی فیبرکس کے ڈریسز ہی اس موسم کے لیے بیسٹ رہتے ہیں کوشش کریں کہ ساتھ میں جو دوپٹے ہیں وہ رشمی دوپٹے نہ ہوں وہ لون کا اگر ڈریس ہے تو لون کا ہی دوپٹہ اس کے ساتھ زیادہ بیسٹ رہے گا زیادہ کمفرٹیبل رہے گا اور سپیشلی برسات کے موسم میں لون کا دوپٹہ کیری کرنا بھی بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں ڈریسز ڈیزائننگ کی تو جو ڈریسز آپ نے گھر میں ویئر کرنے ہیں کیجویل جوز کے لیے آپ نے ڈریسز ڈیزائن کروانے ہیں یا پھر پرچیز کرنے ہیں تو آپ ان چیزوں کو نو ڈاؤن کر لیں کہ ایک تو آپ نے ان کے اوپر کسی قسم کی لیس نہیں لگوانی بٹنز کا استعمال نہیں کرنا کچھ خواتین ہوتی ہیں کہ گلے کے اوپر باسوں کے اوپر ٹراؤزز کے اوپر بٹنز کا استعمال کرتی ہیں جو کہ بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا اور آپ کو بہت زیادہ ایریٹیشن بھی ہوتی ہے جیسے ٹراؤزز کے اوپر بٹنز کا اگر بہت زیادہ استعمال ہے تو آپ جب نماز پڑھتی ہیں اٹھتی بیٹھتی ہیں تو آپ کو وہ چوبتے ہیں کیجویل ڈریسز کو اکثر جو گریلو خواتین ہیں وہ ایزا نائٹ ڈریس بھی یوز کرتی ہیں تو اس لیے ان کو بالکل سمپل ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کام کاج کرنے میں لیٹنے میں اٹھنے بیٹھنے میں یا پھر اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو بازو بالکل ڈیلے ڈالے سے ہونے چاہیے بین گلہ یا پھر کولر نیک جو ہوتی ہیں وہ اس موسم میں بلکل بھی نہیں بنوانی چاہیے کیونکہ اس میں آپ کی جو سانس ہے وہ بلکل بند ہونے لگتی ہے تھوڑا سا کمفرٹیبل سا اور کوشش کریں کہ اوپن نیک آپ اپنے لئے ڈیزائن کروائیں اس کے علاوہ ٹراؤزر بھی آپ کوشش کریں کہ جو پین ٹائپ ٹراؤزر ہیں یا بہت زیادہ ٹائپ ٹراؤزر ہیں ان کو آپ نہ خریدیں یا آپ نہ ڈیزائن کروائیں آپ پلازو یا پھر جو شلوار ٹراؤزر ہوتی ہیں جو کمفرٹیبل بھی ہوتی ہیں اور تھوڑے کھلے بھی ہوتی ہیں اس موسم کے لئے آپ ان کو ڈیزائن کروائیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹائٹ سلیوز ہوتی ہیں وہ بھی بلکل اچھی نہیں ہوتی بلکل جو کرتے کی سلیوز ہوتی ہیں اس طرح کی سلیوز آپ اپنے لئے ڈیزائن کروائیں اور کوشش کریں کہ جو آپ کے ڈریس کی لیندھ ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو کیونکہ اس موسم میں بہت زیادہ بندہ انکمفورٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہے تو لونگ ڈریسز کو بلکل بھی نہیں سبال پاتا آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمیں کر دیگی جئے گا